سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو ہماری نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو کیا حل جال ہے میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پچاس ٹیڑی بکریوں کی فیزی بلڈی ریپورٹ تو بہت ہی اچھی ویڈیو ہم نے بنائی ہے آپ ویڈیو کو اینڈ تک واش کریں اینڈ تک دیکھیں آپ کو کافی فائدہ ہوگا تو اس کی جو نا لمبی چوڑے ہم ادھر ادھر کے اوپر نہیں جائیں گے صرف ڈریکٹ ٹو دا پوائنٹ بات کریں گے تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں سب سے پہلے میں اپنا تعرف کروا دوں میرا نام ہے تارک چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈی جی ایف تو دوستو آپ سے ہماری ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اپنے فیس بوک اور وارٹساب کی گروپس میں لازمی شیئر کریں تو اب بات کرتے ہیں پچاس ٹیڈی بکریوں کی فیزی بیلٹی رپورٹ کی پچاس ٹیڈی بکریوں کی آستن قیمت ہم نے جو آستن لگائی ہے یہ کسی علاقے میں زیادہ بھی ہو سکتی ہے کسی میں کم بھی ہو سکتی ہے بارہ ہزار فی جنور پچاس ضرب بارہ ہزار برابر چھے لاکھ روپے بنتے ہیں اور دو آپ کو نر چاہیے وہ ہم نے رکھے ہیں پندرہ پندرہ ہزار کے تیسہ ہزار پیکے اور رہیش کی بات کریں جس قدر کم خرچ ممکن ہو اتنا ہی مناسب ہے آپ جو ہے ان کی رہیش کے اوپر جتنا کم خرچ ہو سکے زیادہ بہتر ہے ٹیڈی بکریوں کو بارہ مربع فیٹ فی جنور جگہ چاہیے اور ہزار ہزار مربع فیٹ یہ ٹوٹل بنتی ہے اور بچوں کی رہیش پانچ فیٹ سے پانچ فیٹ سے اوپر رکھیں اور کھولے روشندان ہوں آپ گارڈر بانس اور سرکی ڈال کر اوپر سے لپائی کروا کے بھی اس کو بنا سکتے ہیں چار مرلا جے جگہ تقریباً بنتی ہے تو یہ بنتے ہیں ٹوٹل ہمارے آٹھ لاکھ تیسہ ہزار پے ایوریجن تو اب ہم اس میں ذرا چارے کی بات کرتے ہیں تو چارے کے لیے اس میں ہم نے شیڈ کے پیسے بڑال دی آٹھ لاکھ تیسہ ہزار میں شیڈ کے بھی ڈال دیئے اور بکریوں کے بھی ڈال دیئے تقریباً آٹھ لاکھ تیس کے لگ بگ ہم نے دو لاکھ رپیس کر رکھا ہے بلکل سادہ سا شیڈ تو اب چارے اور خوراک کی بات کرتے ہیں اس کے پورے سال کی چارے کے لیے چار اکڑ زمین آپ کو چاہیے بتیس کنال زمین کا ٹھیکہ جو ہے وہ ایک لاکھ بیسہ ہزار پے ہم نے لگایا ہے تیسہ ہزار کے حساب سے تو اس کے بجائی کے لیے ہم نے ساٹھ ہزار پے رکھے ہیں اگر زمین آپ کی اپنی ہے تو ٹھیکے کے پیسے آپ نکال سکتے ہیں آستن جو قیمت لگائی ہے آپ اپنے لاکھ کے مطابق اس کی قیمت درج کر سکتے ہیں اگر کہیں ٹھیکہ زیادہ ہے تو آپ زیادہ رکھ رہے ہیں اگر کم ہے تو کم کر لیں تو جو میرے علاقے میں چلتا ہے میں نے وہ یہ آپ کو بتایا ہے تو آپ کوشش کریں کہ بکریوں کے لیے چارہ ہے وہ صدہ بہار چارہ کاش کریں جس میں لوسن وغیرہ آجاتا ہے برسین گراہ آجاتا ہے برسین تو نہیں چلتا لوسن کئی سال تک چلتا ہے یا اس کے علاوہ روڈ گراس ہے اسٹریلین گراس ہے اس کے بارے میں بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں یا ہم آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل دے دیں گے تو آپ صدہ بہار چارہ کاش کریں تاکہ آپ کو کمی نہ آئے تو انتہائی اہم کئی سال تک چلنے والا صدہ بہار قسم کا چارہ ہے لوسن کاش کے تین چار سال تک چلتا رہتا ہے زرخے زمین میں اچھی پیداوار دیتا ہے چار فیصد لمحات اور سولہ فیصد قابل حضم گزائی اجزاء رکھتا ہے اور جب آپ چارہ کاش کریں کوئی بھی کریں اس کا جو بیج ہے اس کی تسلی کر لیں اچھا ہو زمین کی تیاری آپ اچھی کریں اس میں دو دفعہ کمز کا محال چلائیں اور وقت کاش جو لوسن کا ہے آج کل وہ پندرہ ستمبر سے لے کے اکتوبر کے انڈ تک ہے بیج جو لوسن کا ہم نے ڈالنا ہے وہ چھے کلو ڈالنا ہے ایک اکڑ میں تو اس کے بعد آتا ہے ہماری کچھ کھرلیاں وغیرہ اور کوئی ٹاپا اور بارڈیاں وغیرہ اس کا آرینج آپ کر سکتے ہیں پچاس بکریوں کے لیے اتنا زیادہ بڑا یہ نہیں چاہیے اس کا ہم نے کوئی پیسہ نہیں لگایا تو تیسہ ہزار پہ چلو اس کے بھی لگا دیتے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں ویکسین اور عدویات کی تو پچاس ہزار ہم نے ویکسین کے لیے رکھا تیسہ ہزار کرلیاں اور ٹاپ شپ کے لیے رکھ دیا تو اسی ہزار ہمارا یہ بھی ہو گیا تو دوستو آپ نے کم از کم پچاس بکریوں سے ایک سو اسی بچے کی آسطن پیداوار کا ٹرگٹ رکھنا ہے عموماً جو پیور ٹیڈی جڑوان اور تین یا اس سے بھی زیادہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں ایک سال کے جنور کی کم سے کم آسطن قیمت اب ساتہ ہزار پیے رکھیں پہلے سال کا خرچہ نکال کر جو آمدن کا تخمینہ ہم نے لگایا ہے ساتہ ہزار ضرب ایک سو اسی یہ ساتہ ہزار ہم نے ایک بچے کا لگایا ہے سال کے کا لیکن یہ پارہ ہزار کا دس سے پرس آپ کا سیل ہوگا لیکن پھر بھی ہم نے اس کا ریٹ بہت زیادہ کم رکھا ہے اب تو ڈالر بھی تقریباً ایک سو چوبیس سے پچیس ایک سو چوبیس پچیس روپے کا ہے تو گوشت تقریباً آٹھ سو روپے کیجی تک سیل ہوتا ہے بکرے کا تو اس کے باوجود بھی ہم نے اس کا ساتہ ہزار رکھا ہے ایک سو اسی بچے ہمیں سال میں ملے ضرب ساتہ ہزار کر دیا تو بارہ لاکھ ساٹھ ہزار پے بنتے ہیں جو ٹوٹل ہم نے خرچ کیا زمین ٹھیکے پیلی کھولیاں ادویات میڈیسن بکریاں شیڈ یہ ٹوٹل اگر آپ جمع کریں گے دس لاکھ نوے ہزار پے بنتے ہیں آپ کے اور بارہ لاکھ آپ کو پہلے سال بارہ لاکھ ساٹھ ہزار کا نفع آیا اس کو جب ہم مائنس کریں گے تو ہمیں اس ایک لاکھ ستر ہزار پے کا صافی نفع آ گیا تو دوسرے سال کے اگر ہم بات کریں دوسرے سال کی تو خرچ نکال کر آمدن دوسرے سال صرف آپ کو رننگ کاسٹ پڑے گی جو آپ کی رننگ کاسٹ ہے آپ کی وہ تو ہو چکی شیڈ بن گیا کھرلیاں بکریاں نر بکرے سارا کچھ آپ کا آگیا بجلی لگی پانپ لگیا ہر چیز ہوگی تو اب رننگ کاسٹ ہے یعنی زمین کا ٹھیکہ زمین کی بجائی حل شل پانی بجلی کے بل اور ملازم کی تنخوا جو بھی آپ نے کرنا ہے یعنی رننگ کاسٹ یہ دو لاکھ ساٹھ ہزار پے ہم نے اس کے جمع کیے ہیں تو اب آپ کی جو سیل ہے وہ ہی ہم نے رکھی ہے بارہ لاکھ ساٹھ ہزار کس میں سے دو لاکھ ساٹھ مائنس کر دیں تو آپ کو دس لاکھ روپے صافی عمدن ہے ایک سال کی دوسرے سال کی انہیں پہلے سال آپ کو کم بچے تھے کیونکہ آپ نے سارا اس میں سے اخراجات نکال دی اور دوسرے سال آپ کو صافی اتنی بچے تھے تو زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو اس طرح سے دوستو آپ پچاس بکری یو ٹیڈی بکری ہیں ان کا ہم نے اپنے حساب سے جو عدد شمال بتایا ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم نے ضرور شیئر کیے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ہماری ویڈیو کو آپ لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بوک اور ورس اپ میں شیئر بھی کریں اور سب سے بڑھ کے آپ اپنا اور اپنی گوڑس کا اپنے ڈیری کا خیال رکھیں دوستو پھر ملیں گے آپ کو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ